مصرحہ چیما صاحبہ آپ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے جو آپ نے بات شروع کی تھی کہ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے انہوں نے کہا اور پرائیم منسٹر کا پیدا کرتا ہے پرائیم منسٹر نہیں اس کو حل کرنا ہے اور وہ حل کر رہے ہیں جو بات آگے پڑے گی اور وہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں گئے شکوا ہے اس لیے نہیں گئے اس سے زیادہ کیٹیگوریکلی وہ نہیں کہہ سکتے تھے جی اثر میں نے جو عرض کیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں جو چیما صاحب اپنا جو پوائنٹ او ویو رکھ رہے ہیں میں ان کے پوائنٹ او ویو سے ایگری کر رہی ہوں اور میں یہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ آپ سن لیں کہ جہاں تک جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے بجٹ کو پاس کرانے کا تعلق ہے تو وہ اس میں انہوں نے پنجاب میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا اور فیڈل جو بجٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کی منظوری میں وہ کسی قسم کا رکھنا نہیں ڈالیں گے لیکن جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو ہلکے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کنسرن عوام سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ عوام کی عدالت میں جائیں تو ہم نے جو ان سے وعدے جو ساری چیزیں کی ہوئی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اور یہ بات within the party بھی جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف فورم کے اوپر اپنی وہ بات رکھتے ہیں اسی طرح جو ایلائز ہیں ڈیموکرسی کی خوبصورتی ہے کیا وہ یہی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی اس میں ہر کوئی اپنا پوائنٹ آویو دیتا ہے اپنی ریزرویشن شو کرتا ہے اور اس کے اظہار کے طریقے ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پبلک فورم پہ یہ باتیں نہیں رکھی اور یہ بڑی اچھی بات ہے میں ان کے اس ایکٹ کو نہ صرف سراتی ہوں بلکہ یہ خوشائن ہوئی ہیں یہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہے دو سال ہو گئے ہیں آپ ان کو سرا رہے ہیں میری بات سن لے نا اور شاید اس کی بدئے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غیر مشروع طور پر آپ کو چونکہ حمایت مل جاتی ہے آپ کو ہم ہمیشہ ووٹ کر دیتے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اتحادی کا جو کام یہ فائدہ ہے وہ تو ہو رہا ہے ان کے مسائل نہ بھی حل ہوں تو کیا ہے یہ تاثر یہ ملتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اصداللہ میری بات سنے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں دیکھیں چودری برادران کی جو وزہ داری ہے جو آؤٹ کلاس ہے جس بات پہ وہ وعدہ کرتے ہیں وہ چاہے ریٹن نام بھی ہو وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی نہیں کرتے جو ریٹن معاہدہ بھی کرتے ہیں پورا نہیں کرتے سن لے نا سن لے نا کس نے کہا کہ عمران خان صاحب نہیں آج اختر مہنگل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدے کیے پورا نہیں کیے ایمکیوم نے کہا ہے کہ جو معاہدے کیے پورا نہیں کیے اختر مہنگل صاحب نے کہا ہے جو معاہدے پورے نہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جی اصد آپ جا کر انہی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے لیکن جو میری بھی بات ہے میرا پوائنٹ آو ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت ہے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ان کے بھی سارے گلے شکوے سارا آنکھوں پہ اور بجاہ ہیں جائز ہیں بلکل وعدے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ایلائز ہیں یہ تو بات تہہشد ہے لیکن جو ہماری بھی بدنیتی اس میں شامل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان کی ہر چیز کو اڈریس کیا بھی گیا ہے گریجولی اور آگے بھی اڈریس ہوں گی جہاں تک رہ گی تینوں جو ہمارے ایلائز ایم کیو ایم اور منگل صاحب اور کیو لیگ مران خان صاحب ان کی پرسنان کپیسٹی میں بھی نہ صرف عزت کرتے اور ان کو اس چیز کا بھی دراک ہے کہ ان کے وعدے عوام کے لیے پبلک کے لیے لیکن یہ ہمارے ایلائز ہیں یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ہمارے اوپر جو جتنی بدحالی جتنی بری اکانومی ہمیں ملی اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ابھی میرے بھائی میں اس پہ بھی ری بٹل کروں گی بات کو دیکھیں ابھی وہ نصار چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ پیٹرل کی پرائسز ان کے دور میں بھی دوزار چودہ میں ان کا دور تھا یا نہیں دوزار چودہ میں آپ کو پتا ہے کہ پرائسز کس طرح سے اس کا جمپ ہوا پھر اس کے بعد نون کے دور میں بڑی اگلی بات میں کمپلیٹ کر لوں کہ جس طرح سے جو تاریخ میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی جتنا یہ پرائس گری کیونکہ عالمی منڈیوں میں گری تھی تو ہم نے بھی ایشیا میں آج بھی جنوبی ایشیا کی اگر آپ بات کنے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مصرح صاحبہ یہ اگر امپریشن حکومت کا جائے گا اور آپ جانتے ہیں پرسیپشن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اگر یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس اس قوم کو لاحق مسائل جو اگرچہ پرسی ہی حکومت کے پیدا کردہ کیوں نہ ہو اس کا حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے یا نہیں ہو پا رہا یہ بڑا ڈیمیجن ہوگا کوئی حل ہے حکومت کے پاس ان مسائل کا دیکھیں اس حضرت اللہ بلکل ہر چیز کا حل ہے اور اس کے سلوشن کی وجہ سے یہ سارے مافیاز مل کے جو ان کے سہولت کار سسٹم کے اندر موجود ہیں اور دیکھیں کوئی بھی لوگ جب بھی یہ جو بھی ماضی میں حکمران گزرے ہیں یہ جب کرپشن کرتے رہے ہیں تو سسٹم کے اندر موجود لوگوں کی اسسٹنس بھی ان کو حاصل تھی وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں ابھی بھی سسٹم میں موجود ہیں اب میں اگر صرف پیٹرل پمپس کی ہم بات کر لیں نو سو ریجسٹرڈ ہیں پندرہ سو ایسے ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور ان کے خلاف ہم کاروائی تو کاری رہی ہیں لیکن جیسے جیسے آپ تیارہ وہ پندرہ سو میں سے چیما صاحب آپ پہلے مجھے بتائیں پندرہ سو میں سے کسی ایک پیٹرول پمپ کے خلاف آپ نے کاروائی کی ہے یہ بتائیں جی بالکل ہم کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ بات ان کی بات کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز میں انکوائری درکار ہو جاتی ہے میری بات سنیں اصد یہاں پہ ان مافیاز یہ انٹر لینکڈ ہیں ان کا ہر پاکستان کے اندر جتنے بھی بزنسز ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں جو عوام کو اس پروسس کے عوام کو انہی سے ہی یعنی کہ ہم نے فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ لوگ انوالو ہیں ذاتی حیثیت میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر اگر آدھے سے زیادہ یعنی کہ جو ریجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں وہ صرف نو سو ہیں جو غیر قانونی ہیں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں وہ پندرہ سو ہیں تو آپ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مافیاز کتنا ان کا ہولڈ ہے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جس چیز میں اور حکومت کیا اس مافیا کے آگے بے بس ہے آپس میں بلکل بے بس نہیں ہے لیکن اب ظاہر ہے جن کا میری بات سنے نا جس چیز کے ختم ہونے کا ٹائم جب جس چیز میں بھی ہم ہارڈ ڈالتے ہیں ان کی یونٹی اس طرح سے سامنے آتی ہے وہ اپنے ان کی سروائیول کی جانگ ہے یاد رکھیں تو کیا مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے جس کا عوام کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جتنا ہمیں پریشرائز کیا گیا تھا چینی سکینڈل میں جتنا ابھی یہ گند کرنے کی کوشش کی گی لیکن یہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تو اس لیے پرائسز بڑھی پیٹرول کی مسنوات کی پیٹرولیم کی پرائس بڑھنے کی وجہ صرف آلمی منڈی ہے کیونکہ جیسے جیسے وہاں پرائسز بڑھیں گی وہ پوری دنیا میں بڑھنی ہے تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے لیکن لیکن اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ پچیس دن میں آپ پیٹرول کی فرامی کوئی یقینی کیوں نہیں بنا سکے جو مہنگا تھا یہ تو چلے میں آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ قیمت اس لیے بڑی کہ آلمی منڈی میں بڑی تو اس بات کا کیا جواب ہے کہ آپ نے وہ جو پچیس دن یا ایک مہینے تک پیٹرول نہیں ملا وہاں کو وہ کیوں نہیں کر سکے یہ تو آپ اس ناکامی کا اطراف کریں گے نہیں دیکھیں میں تو آپ کو میں تو آپ کے کھل کے بات کر رہی ہوں اس کو ناکامی سمجھیں جو بھی سمجھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ we will let them go پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز میں جہاں جہاں اس ملک میں کلین اپ سرفسز جاری ہیں جاری اور ساری ہیں لیکن جن پر جب ہاتھ پڑتا ہے تو وہ ایک دفعہ جھٹکے تو لگتے ہیں یہ تو بات تیشتہ ہے صرف پینڈیمک کی بات کر لو کرونا کی تو یہ جتنے بھی ماضی میں حکمران گزرے جب یہ ہوتے تو ان کو پتا چلتا امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹیکس جس کے یہ جو آپ کو پتا ہے ٹیکس فری بجرز ہیں پنجاب کے اندر بھی ہم نے بیس سے زائد سیکٹرز کو ٹیکس فری رکھا کلیکشن ہے نہیں یا ریونیو کی کلیکشن آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ غریب اور وہ چھوٹا بزنس مین اور بڑا بزنس مین بھی جس کا بزنس آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک کرائسیس ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو ہم لوگوں پہ ضرورت سے زیادہ کیا ہم ویسے جو ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈال سکتے جس کی وجہ سے یہ اس دفعہ کا جو بجڑ ہے وہ باقی جتنے بھی ماضی میں بجڑ گزرے ہیں ان سے ڈفرنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گٹ جوڑ کر لیں ملک ایک طرف غریب عوام اور آپ ان کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش میں اس لیے کہہ رہی ہوں وہ ناکام ہوں گے جیسے پہلے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آگے بھی کرنا پڑے گا ہمارا ایجنڈا کلیر ہے کہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کیلئے ہر لیول پہ جائیں گے ہم ہر مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے چاہے ہمیں جتنا مرضی بلیک میل کوئی کریں چاہے جتنے مرضی یہ گارکیوب کریں ہم اس پہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کریں گے یہ ماضی کی حکومتوں کی طرح ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے لیکن کیا کیا ہے بہران میں حکومتوں کا امتحان ہوتا وہ نہیں ہو سکا ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں چلیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کا حصہ بن جائے اس کا سپورٹ کریں پاکستان کے فائدے کے لیے اور آپ ساری ساسی جماعتیں جن کا تجربہ آپ کہیں چلیں ماضی کے ہم آپ فراموش کر کے یا اختلافات کو بھلا کر آئیں سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں کرونا سے نکالنے کی بات کرتے ہیں پیٹرول مافیا کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں آپ اپنی اکسپورٹیز کو شیئر بھی تو کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ ایک تو آپ صدی اللہ خان صاحب آپ نے تین بہت بڑے چیماس کے درمیان ایک چھوٹا سا معمولی سا کار کو بٹھایا کیا آئیے مطابعہ کیسے کہ سکتا ہے دوسرے گزارش میری ہے دوسرے گزارش میری ہے دوسری میری گزارش یہ ہے یہ دیکھیں یہ اپنی وہ کہتے ہیں نا پیڑی عدت تھلے ڈنگوری پھر نا وہ کریں آپ ان کو مافیا سارے ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں بتا دیتا ہوں نام لے کر بتاتا ہوں کوئی اکثر نام نہیں لیتا ہوتا یہ ندیم بابر آئل مافیا کا سب سے بڑا نمائندہ ہے وہ آپ کی وزارت منسٹری چلا رہا ہے رزاق داؤد خاد کا اور یہاں پہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں جتنے ڈیسکون کا مالک ہے وہ ان کا سب سے بڑا مافیا کا نمائندہ ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہے خاد آپ لوگوں نے آ کر مہنگی کر دی دوائیوں کے نمائندہ آپ کے اندر بیٹھا ہے آپ کے ایک اتحادی نے میرے ساتھ پروگرام میں کہا تھا کہ اس ملک کا کراچی کا ایک نمائندہ جو ملک کی سب سے بڑی سیٹس پہ بیٹھا ہے وہ انوالو ہے دوائیوں کے اندر کون ہے ان کا اپنا نمائندہ ہے ان کا اپنا میاں تیک میں نام لے کر کہہ دیتا ہوں سینیٹر میاں تیک نے میرے ساتھ پروگرام کے اندر آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ تو یہ سارے جو جتنے مافیاز ہیں یہ جتنے گندم کے ہیں اور جتنے آٹے کے ہیں وہ بھی سارے ان کے اندر بیٹھے ہیں باقی بھی ان کے اندر بیٹھے ہیں سگرڈ کا مافیا ان کے اندر بیٹھے ہیں سارے مافیاز ان کے اندر بیٹھے ہیں اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو اپنے اندر آ ڈال لیجئے آپ کو سارے مافیا سب وہاں پہ سمجھ آجائے مجھے ایک ایک سوال میں اٹھا رہا ہوں پچیس دن لوگوں کو پٹرول نہیں ملا پٹرول مہنگا ہوا ہے تو پچیس گھنٹے میں مل گیا بتا رہا ہے کہ مافیا طاقتور ہیں ان کو ٹھیک کر رہا ہے میں مسائل کر رہا ہوں میں آپ کو نشاندہ ہی کر رہا ہوں مافیا وہ ہے جس نے پچیس مارچ کو خط لکھا کہ آئل کمپنیز کو اور آئل ریفانڈریز کو کہ آپ باہر سے جتنی آپ کے آرڈرز منصوب کرتے ہیں ریکارڈ پی میں بھیج دیتا ہوں آپ اور پھر جب پٹرول مہنگا ہو گیا تو پھر کہا کہ آپ مہنگوالے وہ مافیا ہے بلکل صحیح ہے اچھا سر ایک اور بہران سر اٹھانے کو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور بہران سر اٹھانے کو ہے وہ ہے عدویات کا بہران اس پر جو فارمسٹیکل منفیکچنگ اسوسیشن ہے ان کا موقف یہ ہے کہ بہران سر اٹھانے والا ہے